متوسط فیملی پر جب بھی کوئی فلم بنی ہے مالی مشکلات میں گھرے رشتوں کو نبھانے کا چیلنج ہمیشہ نمائی طور پر سامنے آیا ہے ایسا ہی کچھ سارا علی خان اور ویکی کوشل کے فلم ذرا ہٹ کے ذرا بچ کے میں بھی دکھایا گیا ہے کنجوسی اور کفائیت شاری کی باہمی سرحد بلکل ایک باریک سی لکیر ہوتی ہے جو میڈر گلاس لوگوں سے بہتر کوئی نہیں جانتا یہ اتنی باریک ہوتی ہے کہ کبھی کبھی تو نظر بھی نہیں آتی اور میڈر کلاس یہ اپنے اربانوں کی سمگلنگ کرتے اس کے آر پار ہوتے رہتے ہیں بعض اوقات یہ ارمان پورے تو ہو جاتے ہیں لیکن اسی دوران رشتے دوستیاں اور محبتیں برباد کر جاتے ہیں فلم کے مرکزی کرداروں کے لیے ویکی کوشل اور سارا علی خان کا انتخاب کیا ہے جنہوں نے ادھکاری کے معاملے میں بلکل مایوس نہیں کیا ایسا رکھتا ہے کہ سارا کی شکل میں بولی وڈ انڈسٹری کو کرینہ کپور کا نعمل بدل مل گیا اس فلم میں سارا کی بے ساختہ ادھکاری مزہیہ اور تنزیہ مقالموں کی ادائیگی اور خاص کر پنجابی لڑکی کے کردار میں غصے میں بولے جانے والے مقالمیں سننے کے لائکیں ہیں ویکی کوشل نے اندور مدیہ پردیش میں رہنے والے ایک لڑکے کا کردار ادا کیا ہے جس کے لیے انہوں نے اندوری لہجہ سیکھنے کے لیے بھی خاصا وقت لگایا ان کے مقالموں کی بے ساختی بھی سارا کے مقالموں سے کم نہیں میری رائے کے مطابق ویکی کوشل مستقبل میں کارتی کاریان اور شاہد کپور کو ٹف ٹائم دے سکتے ہیں فلم کی کہانی ایسے میاں بیوی کی ہے جو اپنے الگ گھر کا خواب دیکھتے ہوئے کسی حد کو بھی پار کر جانے کا ارادہ رکھتے ہیں کپل چاولہ یعنی ویکی کوشل اور سومیا یعنی سارا علی خان نیا مکان حاصل کرنے کے چکر میں طلاق تک لینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں لیکن اگر طلاق ہو گئی تو گھر کس کام کا؟ الگ گھر کا خواب دونوں اسی لیے دیکھتے ہیں کہ سارا خاندان جو سر پر سوار رہتا ہے اس سے چھٹکا رہ حاصل کیا جا سکے فلم کا سکرین پلے لکھنے والوں میں مائزرے باجپائی اور رمیز خان کے ساتھ ڈائریکشن لکشمن آتیکر کا نام بھی شامل ہے جنہوں نے تمام مقالموں کے ساتھ مکمل انصاف کیا ہے میڈر کلاس کے وہ تمام گھرانے جو جوائن فیملی سسٹم میں گھٹے رہتے ہیں ان کے پاس اپنی محرومیوں کے متبادل تنز کے تیر وافر مقدار میں ہوتے ہیں جو وہ آپس میں ایک دوسرے پر چلا کر اپنی ذہنی کوفت کا آزالہ ممکن بناتے ہیں فلم میں معاون اداکاروں نے بھی اتنی ہی جاندار اداکاری کی ہے جتنی مرکزی کرداروں نے یہ اس بات کی نشاندہ ہی ہے کہ فلم کی کاسٹنگ پیشہ وارانہ انداز سے کی گئی یہ فلم اگرچہ کوئی شاہکان نہیں اور شاید کسی ایوارڈ کی دوڑے میں بھی شامل نہ ہو سکے لیکن ایک سماجی موضوع پر بات کرتی فیملی انٹرٹینمنٹ فلم ہے اس فلم کے گانے بھی سامین پسند کر رہے ہیں جبکہ پھر اور کیا چاہیے نامی گانے کی ویڈیو یوٹیوب پر چوراسی میلین سے زائد مطبع دیکھی جا چکی ہے فلم ریٹنگ کے لحاظ سے آئیم ڈی بی پر دس میں سے پچھلے ایک ہفتے کے اندر سات سے آٹھ کا ہنسہ عبور کر چکی ہے جبکہ ٹائمز آف اینڈیا اسے پانچ میں سے تین ایک کی ریٹنگ دیتا ہے فلم کی کہانی تو پرانی ہی ہے لیکن مقالموں اور گانوں کی بنیاد پر فلم ناظرین کی توجہ حاصل کرنے میں کامیاب رہی ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا